السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مسلمان بھائیوں میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا ذمہ داری لے کر آیا ہوں میں مولانا ساجد پلک ہوا میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بازاروں کو کھولا جا رہا ہے نام آپ کا لیا جا رہا ہے کہ رمضان میں ہم بازار کھولیں گے میرے پیارے بھائیوں آپ یہ مسلمجھ لے نا کہ رمضان کی برکت سے بازار کھول رہا ہے یہ نہیں ہے یہ پری پلاننگ ہے میرے پیارے بھائیوں تمہیں ایک نام اور ملنے والا ہے جو وہ میڈیا وہ جھوٹا میڈیا مکار میڈیا وہ تمہیں اس نام کو دے گا وہ نام ہوگا رمضان جہاد رمضان جہاد جب آپ دکانوں پر جائیں گے یہ میڈیا پیچھے سے چل کر آئے گا اور آپ کے فوٹو لے گا آپ سے بات کرے گا کیونکہ بیماری جو مو دیکھ کر نہیں آئے گی بیماری جات دھرم دیکھ کر نہیں آئی ہے میرے پیارے بھائیوں کسی کو بھی ہو سکتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ہو سکتا ہے میرے پیارے بھائیوں ہمیں بچنا ہوگا میں آپ سے ہاتھ چوڑ کر ریکویشٹ کرتا ہوں مہتبانہ ترخواست کرتا ہوں اور میری اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچاؤ اور وہ میں اہد کرو میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کے نبی کا کہ آپ پلیز جس طریقے سے اللہ نے تمہیں تیس چالی دن سے کھلایا ہے وہ تمہیں رمضان میں بھی کھلائے گا تمہاری عید کے دن بھی کھلائے گا پھر اس بہکاوے میں مت آنا پھر تم بدنام ہو جاؤ گے یہ لوگ تمہیں پھر بدنام کر دیں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ بازاروں میں مت جانا دکانوں پر مت جانا پرانے کپڑوں میں عید کر لینا کم کھا لینا ورنہ یہ تمہیں پھر بدنام کر دیں گے یہ تمہیں پھر بدنام کر دیں گے آج کیوں دکانیں کھول رہے ہو کیا آج بھی جھنٹے لگاؤ گے اپنی دکانوں پر کہ مسلمان مت آنا ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو بیچارے ٹھیلیوں پر اپنی بچوں کا پیٹ پالتے تھے ان سے پوچھ پوچھ کر کہتے تھے تو اپنا مجھبتہ ہائیڈی دکھا کہ آج وہ بڑے بڑے ادود پتی جو ہیں بڑے دکندار ہیں کیا جھنٹے لگائیں گے کیوں کھول رہے ہو بجار ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ جیسے ہم نے وقت گزارا ہے میں ایسی وقت کو گزار لیں گے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے اوپر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مت کرو ہمارے اوپر احسان اپنے احسان کو اپنے پاس رکھو السلام علیکم میں اپنی اپیل کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ان چکروں میں مت پڑنا بدنام کر دیں گے ہمیں پھر دوبارہ پھر بدنام کر دیں گے السلام علیکم